نمازکار آپ کے ساتھ میں ناندیتا کڈیشہ ہوں دیکھیں ابھی جہاں جانکاری آ رہی ہے کہ سرکار کو کفی ایجنسیوں نے یہ بتایا ہے کہ مسعود اجھر اور اس کے ساتھ جو تین آتنکی تھے کاسد جان شاہد لطیف اور اس کے بھائی جو پورے پتھانکوٹ آتنکی حملے میں شامل تھے پلاننگ میں جنہوں نے جو آتنکی تھے جو پتھانکوٹ بیس پلیمن حملہ گیا تھا ان کو انہوں نے پہنچایا تھا پتھانکوٹ پر داخلوں نے مدد کی تھی تو ان کو آئیس آئی نے چھپایا ہے اور موچ پور بھاولپور میں موچ پوری جگہ ہے اس میں رکھا گیا ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ انٹلینس ایجنسیز جو ہماری دیش کی ان پر لگاتار نظر رکھ رہی ہیں اور بھارتی ایجنسیاں ان کے خلاف سبود جٹا رہی ہیں انتہاراستی اس طرح پر بھی اس معاملے کو رکھ رہی ہیں تو ایسے وقت میں پاکستان کی برنامی ہو سکتی ہے اور یہ کوئی اور نئی طریقے کا بھی پلاننگ نہ کریں اور اس وجہ سن سے کہا گیا کہ تھوڑا لوگ پروفائل رہے ہیں انڈرگراؤنج رہے ہیں اور جو آئیس آئی کا سیف پر اس میں رکھا گیا ہے ان کو باہر نکلنے بلکل روک لگایا گیا ہے اور کچھ ہی لوگوں کو ان سے ملنے کی ازازت بھی جا رہی ہیں بلکل منیش یہ جو جانکاری مل رہی ہے کیا اس کے بعد کچھ اور کیا جا سکتا ہے کیونکہ انتراشتری لیول پر دباہ بنایا جا رہا ہے ریڈ کورن اور نوٹس اس کے خلاف جاری کیا جا چکا ہے اب جب یہ جانکاری ہے کہ کہاں پر سیف ہاؤس میں ہے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اسے پکڑنے کے لیے دیکھیں پہلی بات تو جو ان کا سیف ہاؤس ہے اس میں کئی بیرکیٹس ہیں کافی زیادہ بلٹ اپ ایریا ہے جہاں پر اس کے اندر گسنا ہو جا کر کے پتا کرنا کیا مومنٹ ہو رہا ہے وہ بہت مشکل ہے تو جب تک یہ باہر نہیں نکلتے ہیں تب تک ہمیں پتا نہیں چل پائے گا دوسری بات تو اندر وہ تیاری بھی کریں گے کافی بڑا ایریا ہے جو موجبور پورٹ ہے جس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں کافی بڑا ایریا وہاں پہ وہ لمبے وقت تک رہ سکتے ہیں اور کافی وہ سیف ایریا ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے چار پانچ مہنے بعد جب سب کچھ انڈین میڈیا میں یا ہماری جنسی تھوڑی سامت ہو تب ان سے دوبارہ مومنٹ کرائے جائے چلے شکریہ تمام جانکاری ہمیں دینے کے لیے تو اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ مسعود ازر کو سیف ہاؤس میں رکھا ہے آئی ایس آئی نے تاکہ اس تک پہنچا نہ جا سکے